اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد عرفتاری باب المدینہ کراچی سے آپ کو کتنے سال ہوئے دعوت عسابی میں؟ میرے کو تقریباً کوئی پچیس سال سے اوپر ہی ہے کتنے؟ پچیس سال سے اوپر ہی ہے گلزار حبیب کے دور کے ہیں؟ جی پچیس سال سے زیادہ ہمائی کریں زیادہ ہوئے ہیں بلکہ اب بزرگیا گئی عمر میری سکسٹی ون سال ہے سوال یہ کرنا تھا کہ بزرگوں کو زنگی کیسے طرح گزارنی چاہیے کہ جبکہ اولاد بڑی ہو جاتی ہے اور ماں باپ کو منع بھی کرتی ہے کہ آپ ابھی نماز پڑھیں گھر پہ رہیں مگر والد پھر بھی نہیں رکھتا ہو کہتا ہے نہیں مجھے کام کرنا ہے اور کروں گا یعنی گھر نہیں بیٹھوں گا تو ان کو کس طرح مسجد کی طرف مائل کیا جائے کس طرح ان کو بتایا جائے یہ چیز دو تین سوالہ دکھٹے ہو گئے نماز کا پہلے ہم لیتے ہیں نماز کے لئے دوسرا کیا ہے پہ محبت سے پیار سے ان کو ترضیب دلائیں مدہ نہیں چینل دکھائیں اللہ کرے گا ان کا دل موم ہوگا اگر بے نمازی ہیں تو نماز پر مائل ہوں گے فیضان نماز اپنی کتاب ہے وہ گھر میں لاکر رکھے ہیں ذہن نصیب اس کا درس گھر میں جاری کریں تو وہ سنیں گے تو انشاءاللہ نماز کے طرف راغب ہوں گے انشاءاللہ دوسرا یہ کہ یہ بولتے ہیں آپ گھر پہ ویٹھیں اور اللہ اللہ کریں دکان پہ نہ آئیں اب اس کی کیا وجہ ہے اس پر غور کرنا ہے کہ اگر بزرگ کو یہ اس لئے دکان پر آنے کا منع کرتے ہیں کہ یہ دکان پہ آکر لوس ٹوکنگ کر دیتے ہیں گاگ کو بھگا دیتے ہیں گاگ کچھ کمزور بات کرتا ہے تو ایک دم یہ اکھڑ جاتے ہیں گاگ پھر نہیں آتا تو اس لئے وہ منت کرتے ہیں کہ آپ محنت نہیں کریں ہمیں نا ہم آپ کو کم آگے کھلائیں گے آپ گھر پہ رہے ہیں یا تو یہ وجہ ہے یا ویسے محبت عقیدت ہے باپ سے کہ باپ کو کہاں تکلیف دیں گے ہمیں نا جوان ہے ہم کم آگے کھلائیں گے باپ کو تو یہ اگر ان کا جذبہ ہے تو بھی اچھا ہے جی ہاں دیکھیں یہ کہ اب گھر میں رینا یہ بھی ایک آزمائش تو ہے گھر میں پڑا پڑا آدمی کیا کرے وہ گجراتی کہاوت ہے نہ ورو نہ کھو دوارے یعنی جو فالتو آدمی ہوتا ہے نا وہ کچھ نہ خرابیاں کرتا رہتا ہے یہ اب گھر میں بھی پڑے پڑے پھر آدمی چٹ چڑا ہو جائے ابھی جھگڑے کرے ڈانٹتا رہے بچوں کو جھاڑتا رہے بڑوں کو جھاڑتا رہے انٹرفیر کرتا رہے معاملات میں لوس ٹوکنگ کرتا رہے تو پھر بھی مطلب گناہوں کا ایک سلسلہ چل سکتا ہے اس لیے میری رائی ہے کہ بزرگوں کو بھی ہاتھ پیر باندھ کر بٹھا نہ دیا جائے یہ کچھ نہ کچھ کام کرتے رہے پوڑوں کو بھی چاہیے محنت کرنی چاہیے جوانوں کو بھی چاہیے کہ اپنا الٹا ہاتھ جو ہے اس سے بھی تھوڑا کام لیا کر رہے یہ خالی سیدھے ہاتھ سے کام آدمی کرتا ہے ہاں لینا دینا کھانا پینا جو سیدھے ہاتھ سے جو سنتیں ہیں وہ تو اپنا نہیں ہے لیکن کئی کامیں سے جو الٹے ہاتھ سے کیے جا سکتے ہیں اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سنت ہم نے چھوڑی کوئی چیز اب گسید نہیں ہے الٹے ہاتھ سے گسید لی یا دوروں ہاتھ سے گسید ہی ہے کہ آپ سیدھے ہاتھ سے بجائے دروازہ کھولنا ہے سیدھے ہاتھ بھی استعمال کیا الٹے ہاتھ سے بھی کھینچ لیا یہ کیا اس طرح ہونے سے یہ مومنٹ ملتی رہے گی اور یہ دل کی رگیں نصیح یہ جو ہے نا یہ صحیح رہیں گی پھر الٹے ہاتھ بھی ایکٹیو رہے گا ورنہ الٹے ہاتھ کمزور پڑ جائے گا یہ جوانوں کے لیے بھی حکمت کا مدنی پھول ہے اور بزرگوں کے لیے اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہ سب کے لیے کام کی باتیں ہیں اس طرح بات اگر اپنے آپ کو یہ بزرگ ایکٹیو رکھے نا ان کا زیادہ فائدہ ہے کرسی بر الوقت نہ بیٹھے رہیں نیچے بیٹھا کریں خیر میں مجبوراً کرسی بر بیٹھا لیکن میں بیٹھا تو آپ بیٹھا رہے گی آپ نیچے بیٹھنا میرے لیے آزمائش ہے بہت آزمائش ہے اب یہ باروں نا زمین پر بیٹھ جاؤں یوں کرسی سے اٹھ کر تو میرے لیے آزمائش ہے اگر بیٹھ بھی گیا اٹھ تو نہیں سکتا ہوں یہ تو تجربہ ہو گیا کہ میں اٹھ نہیں سکتا جب تو وہ کھینچ کر مجھے کوئی اٹھائے نہیں طاقت والا آدمی یہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے مجھے لگتا ہے کہ میں جام ہو گیا ہوں اللہ سے آفیت کا سوال ہے اس لئے میں جوانوں بھی مشورہ دیتا ہوں جوان کرسیوں پر بیٹھتے ہیں میں نے بھوڑوں کو بزرگوں کو دیکھا ہے زیارتیں کی ہیں آخر عمر تک زمین پر بیٹھ کر فتوے لکھتے تھے اور تیری رہی کام کرتے تھے اب وہ شاید کمپیٹر نے کرسی عمر بیٹھایا ہے بڑے بڑے چشمیں بھی پہننے پڑھ رہے ہیں کمپیٹر تو آنکھوں کو تو نقصان کرتا ہے اور ٹانگوں میں درد بھی ہونا ہے کیونکہ وہ جو بیٹھنے کی کیفیت ہوتی ہے نا جو طبعا جس طرح دکٹری لیاب سے اس طرح کوئی نہیں بیٹھتا یوں بیٹھتے ہیں میرے پاؤں دکھا دیں جیسے یوں بیٹھیں گے یوں بیٹھیں گے یوں بیٹھیں گے اس طرح اس طرح بیٹھنے کی ترقیب اسے یہ سارا جو نظام ہے ٹانگوں کا یہ بشٹرف ہو جاتا ہے پاؤں جمع کر اپنے مقصود انگل پر بیٹھنا چاہیے اس طرح مطلب یہ کہ نقصان کم ہوگا بیٹھنے کا لیکن ہم لوگ صحیح ہوں پرس یہ ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں تو یہ نقصان یہ کرسیور بیٹھنے کے وجہ سے آپ زمین پر جن کی عادت ہوگئے اس کو نہیں بیٹھ سکیں گے نوجوان کئی نوجوان نہیں بیٹھ سکتے اسے شاہدو مسجد میں نوجوان کئی ایسے کتراتے ہوں گے نہیں آتے ہوں گے اجتماع میں بھی نہیں آتے ہوں گے کہ یہ نیچے بیٹھنا پڑے گا یہ دو تین گھنٹے میں کسے بیٹھوں گا پھر بعض ملکوں میں بیٹھنے کی تصویر آتی نا ایسے یوں ٹانگیں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں بیچاروں کو بیٹھ نہیں آتا سب کرسیوں گادی ہوتے ہیں تو یوں دینی کام میں بھی یہ حرج ہو رہا ہے نمازوں میں بھی پہلے ہم نے اپنے وجہ پر میں کرسی کبھی ایک بھی نہیں دیکھی دی میں نے کرسی مسجدوں میں اب لائن لگی بھی کرسیوں کی کرسی دیکھ کر دل پسل تک بیٹھ جاؤ بیٹھ جاتے ہیں ابھی بھی کرسیوں پر آپ کو بٹھا رکھا ہے بیٹھا رکھا ہے بیٹھا رکھا ہے بیٹھا رکھا ہے ابھی تو مجبور یہ سلسلہ ہے نا کیا ہوا ہمارا جو ہفتہ وار اجتماع وغیرہ وغیرہ وہ ہزاروں بیٹھ یہ بنی رہا ہوتا ہے بابا میں تو نیچے بیٹھا ہوں نیچے بیٹھ گیا ہوں بابا جانے میں نیچے بیٹھ گیا ہوں سید ماجد شاہ صاحب زندہ بات ماشاءاللہ بابا جانے میں یہ تو اب بیٹھے نا بیٹھے ہوں ابھی ابھی بیٹھے اس عمر میں بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ بہت بڑی نیچے بابا جانی میں آپ کو بتا ہوں نماز میں کھڑو کے پڑتا ہوں بیٹھ رکعات ترابی کھڑو کے پڑتا ہوں نفیر میں کھڑو کے پڑتا ہوں کیا شان ہے آپ اللہ رحم کرے آپ سرکار اوپر تشریف فرمائے آپ سرکار اوپرانے